اور اس ویس مختار انساری سے جوڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مختار انساری کے قریبیوں سے ایڈی پوچھتاش کرے گی مختار کے قریبیوں کو ایڈی نے پوچھتاش کا نوٹس جاری کیا ہے مانی لانڈرنگ سے جڑے معاملے میں یہ پوچھتاش ہوگی بتا دے کہ پچھلے ہفتے مختار کے ان قریبیوں کے ٹھکانوں پر ایڈی نے ریڈ کی تھی شاپیماری میں برامت دستاویزوں کے آدھار پر ان لوگوں سے اب پوچھتاش ہوگی آمیت ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں آمیت کیا جانکاری ملپاری اس خبر پر اور مختار پر پرساسم کا جو سکنجہ ہے وہ لہاتار کستا جارہا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کئی گھنٹوں کی ایڈی نے ریڈ کی تھی تقریباً ایک جرچن ٹھکانوں پر مختار انساری کے ٹھکانوں پر ریڈ کی گئی تھی جو مختار انساری کے قریبی تھے یہ اپنے کچن سے ہی کلاوٹ کچن کا کاروبار کرتے ہیں دن میں چار پانچ گھنٹے زیادہ کام کرتے ہیں ہر مہینے ڈیڑھ سے دو لاکھ کما لیتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اب جو دفتاویش ایڈی کو ملے ہیں ان دفتاویشوں کے آدار پاس ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایڈی کی طرف سے نوٹس دیا گیا ہے اس نوٹس میں ان سے دینے کے بعد ان کو سبھی کو ایڈی دفتر بلائے جائے گا وہاں پر وہ کی سگھن پوچھتا اور یہ پورا ماملہ جو ہے مانی لانڈرنگ یعنی پی ایم ایل لے کے تحت جوڑا ہوا ہے دراصل جب لوکل پولیس کاروائی کر رہی تھی ایسی ایف لگاتار جو جانچ کر رہی تھی ایسی ایف اور لوکل پولیس نے جو دفتاویش ایڈی کو دیئے تھے اسے ایڈی سنتوش ہو کر پی ایم ایلے کے تحت مخدمہ درج کیا تھا اور اس کے بعد وہ لگاتار پوچھتا ہوئی تھی مکتار انساری کے کڑیبیوں سے مکتار انساری کے بڑے وئے افجال انساری تیف اللہ یہاں تک کی عباس سے بھی پوچھتا ہوئی تھی جب ایڈی سنتوش نہیں ہوئی تھی سبی ایڈی نے ریٹ کیا تھا جو دستوش ملے ہیں اس دستوش کے آتھار پر اب سبی خریبیوں کو نوپی جاری کیا گیا ہے اور پوچھتا ہوئی تھی ایڈی کی اس کاروائی سے مکتار اور اس کے خریبیوں کی مشکلیں اب بڑھتی نظر آ رہی پوتن کے گروہ ایلیکزندر دوگن کی بیچی دریا دوگن کی